ملک کو درپیش داخلی اور خارجی چیلنجوں کے باوجود دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے وفاق کے استحکام اور سماجی اور معاشی حالات میں نمائی تبدیلی لانے کے لیے پرعظم ہیں بحسیت صدر آصف علی زرداری کے پہلے سو دن کی کارکردگی کے بارے میں ہمارے نمائندے میاں محمد سمی کی رپورٹ صدر آصف علی زرداری نے جب نو ستمبر کو جمہوری صدر کی حصیت سے ملک کی باگ دور سنبھالی تو پاکستان کو دہشتگردوں کے حملوں قبائلی علاقوں میں امریکی افواج کی طرف سے کیے جانے والے ڈرون حملوں سے پیدا شدہ کشیدگی کا سامنا تھا اس کے علاوہ ملک کو شدید این مالی بہران زر مبادلہ کے حس خائر میں تیزی سے کمی افرات زر کی شرح میں پچیس فیصد اضافہ سٹاک مارکیٹ کے سرواہے میں چالیس فیصد کمی زر مبادلہ کی بہران ملک منتقلی غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل درپیش تھے زرداری صاحب جائے انہوں نے بڑے غیر معمولی حالات میں صدر پاکستان کا منصف سنبھالا ہے اور عوام کی بڑی توقعات ہیں ان سے اور خاص طور پر موجودہ جمہوری نظام سے کیونکہ ایک طویل ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوری نظام آیا انہوں نے اب تک جو فیصلے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کے پاس سپیس ابھی اتنی بڑی نہیں آئی کہ وہ کو بہت ہی بڑا فیصلہ کرتے سب سے اہم مسئلہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے عالمی برادری کو پاکستان کی کوششوں کے سلسلے میں اعتماد میں لینا تھا ممبئی کے واقعات کے اندریجے میں صدر نے مفاہمت مسالیت اور استقامت کی پالیسی اپنا کر صورتحال کو بگڑنے سے بچایا اور عالمی رہنماؤں سے رابطوں کے ذریعے پاکستان کا انصاب پر مبنی موقع پیش کیا اور ان پر واضح کیا کہ پاکستان ذمہ دار ملک کی حصیح سے دہشتگردی کو روکنے کے سلسلے میں عالمی برادری کے حصولوں کی پازداری کرے گا صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب میں پاکستان کی عوام کے مستقبل کے لیے نئی راہوں کی نویت دی پاکستان آرٹیکل ففٹی اے ٹو بی استحکم کرنے کے لیے حکومت نے آئی ایو ایف سے مذاکرات شروع کیا جس کے نتیجے میں آئی ایو ایف نے سات ارب ڈالر سے زیادہ قرضے کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا جس کی پہلی قص پاکستان کو ادا کر دی گئی ہے تین ماہ کا کلیل عرصہ کسی بھی شخصیت کی قائدانہ صلائیتوں کو جانچنے کے لیے ناکافی ہے صدر عرصہ فلی زرداری نے اپنے اہد سدارت کے سو دنوں میں سیاسی اور انتظامی فیصلوں کے جریعے اور جمہوری روئیوں کو اپنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کو ترقی اور خوشالی کی منزل تک لے جانے میں کامیاب ہوں گے میاں محمد سمی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد